گلگت بلتستان کے زلہ شگر کے گاؤں ارندوں میں ایک ایسا علاقہ بھی ہے جہاں 21 سدی میں بھی بجلی کی سہولت مویستر نہیں علاقہ مکین آج بھی تاریکی میں زندگی گزارنے پر مجبور ہے علاقہ مکینوں نے احتجاج کرتے ہوئے آلہ حکام سے بجلی کی فراہمی کا مطالبہ کیا ہے بات کریں گے ہمائیں دوائیں دے رجب علی کمر سے رجب علی کمر آقا کیجئے گا یہاں بجلی کیوں نہیں ہے جی اس وقت میں سطح سمندر سے تین ہزار فٹ کی بلندی پر واقعہ زلہ شگر کے آخری گاؤں ارندوں میں موجود ہوں ارندوں کے حوالے سے بتاتا چلوں کی ارندوں جو ہے وہ ڈیٹھ سو گرانوں پر مشتمل آبادی کا علاقہ ہے یہاں پر جہاں زندگی کے دیگر تمام سہولیات ناپے تھے وہاں اس اکسویں صدی میں بھی اس علاقے میں بجلی جیسی جو بنیادی ضرورت ہے وہ یہاں دستیاب نہیں ہے اسی حوالے سے یہاں پر ایک مقامی مکین ہمارے ساتھ موجود ہے ہم ان سے جانتے ہیں کہ ارندوں میں آج اس دور میں بھی بجلی نہ ہونا آپ کیا سمجھتے ہیں اور آپ حکام بالا سے کیا مطالبہ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب یہ جو بجلی جیسی بنیادی جو سہولیت ہے اس سے محروم یہ علاقے کو رکھنا یہ ہمارے محکمہ برقیات اور جو حکم بالا کی انتہائی کمزوری سمجھتے ہیں ہم اب بھی ہم اس دور میں پرانے زمانے کے طور طریقے سے لوگ کو روشنی لالٹین وغیرہ اس طرح کے چیزیں لے کے ہم گزارے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں جی ان کا کہنا ہے کہ دور جدید میں بھی ارندو جو ہے وہ تاریخی میں ڈوبا ہوا ہے لوگ لالٹین پر زندگی گزارنے پر مجبور ہیں ان کا مزید کہنا ہے کہ محکمہ برقیات گلگت بلتستان کی صوبائی حکومات مقامی انتظامیہ جو ہے فوری طور پر ارندو میں بجلی فراہم کیا جائے جی موسیقی